تجوید القرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسندید ہے آئیے سورة البروج کی ابتدائی آیات کی تلاوت سمات فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم اللہ علیہا قعود اللہ اِلَّا اَن الاب وَو دونوں ہونٹوں کو ناتمام گول کرinate اس کو ادا کرنا یہ اس کا مخرج ہے آگے علام تاریف کے بعد سین حروف شمسی میں سے اس لئے علام کا سین میں ادغام ہوا جس کے وجہ سے سین پر شد آئی ہے تو واؤ کو سین سے ملائیں گے وسما سین کی شد کا ٹھہراؤ نہ ہوا تو ایک حرف قرآن میں کم ہو جاتا ہے یہ غلطی ہے علیف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کا مدہ متصل ذا زبان کی نوک سامنے کے اوپر دو دانتوں کے سرے سے لگا کر نرمی کے ساتھ اس کو ادا کیجئے تا کی زیر کو معروف ادا کرتے ہوئے بوروج با را ان سب پر پیش ہے تو دونوں ہنٹوں کو گول کر کے ان کو معروف ادا کرنا ہے اور را کے اوپر پیش کی وجہ سے را کو پر پڑھا جا رہا ہے واؤ مدہ اور جیم اس پر وقف بالاسکان جب ساکن ہوگی تو حروف قلقلہ میں سے ہے اس لئے یہاں پر قلقلہ بھی ہو رہا ہے وَالْيَوْمِ الْوَاُلِينَ مِیم کی زیر کو معروف مِل نہ ہو میل مَوْ یہاں پر بھی واؤ لین عُود حَعِن کے مخرج کا خیال عُود حمزہ کی آواز سے بدر نہ جائے جو کہ لحن جلی ہے وَقَبِ الْسْكَان اور کلکلہ ہوگا اور اس صورت میں ان دونوں جنگوں پر مدہ عارض وقفی ہو رہی ہے یعنی تھوڑا سا لمبا کریں گے وَشَاهِدِنَ تنوین کے بعد واؤ حروف یرملون میں سے ادغام مَا الْغُنَّة ہو رہا ہے مش شین کا سکون کامل ہو یہاں پر بھی وَقَبِ الْسْكَان اور مَدْ عَارض وقفی قُوتِلَ قَوْ حُروفِ مُستَعْلِعہ مُوٹے حروف میں سے اور پیش کی وجہ سے انٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے تاکہ زیر معروف قوتِ زیر مجھول نہ ہو قُوتِلَ اَوْسْ یہاں ناظرین صَوَد حُروفِ مُستَعْلِعہ عموماً بول چال میں یہاں سین اور حَا کی جگہ حَا پڑھا جاتا ہے جیسے اصحاب یا صحابہ اَوْسْحَا صَوَد اور حَا دونوں کا خاص خیار رکھتے ہوئے باقی پیش پر ہنٹوں کو گول کر کے معروف ادا کریں گے اُخْ دُود سب پر پیش ہے ان کو ہنٹوں کو گول کر کے معروف ادا کرنا ہے اور خو اس کا سکون کامل ادا ہو اس پر آواز ہلنے نہ پائے وَقَبِ الْسْكَان اور مَدْ عَارض وقفی اَنَّارِ یہاں پر بھی علف لام تعریف اس کے بعد نون حروف شمسی میں سے اس کا لام کا نون میں ادغام ہو جس کے وجہ سے شد آ رہی ہے بہرحال مختصرا یہ کہ اس میں غنہ ہو رہا ہے را زیر معروف اور را کو بھاریک پڑھا جا رہا ہے وَقُود وَاو ہنٹوں کو گول کر کے اور قوف حروف مسالی اس کے پر پیش ہے پیش کی وجہ سے ہنٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے وَقَبِ الْسْكَان اور مَدْ ہو رہی ہے اِذْ هُم یہاں حمزہ کی زیر معروف اور ذال پر کل کل نہ ہونے پائے یہاں اکثر آواز ہل جاتی ہے اِذْ هُم اِذْ هُم آواز کو جاری رکھے عَلَيْهَا جَائِلِينَ قُعُود یہاں پر قوف اور عین ان دونوں پر پیش ہے ہنٹوں کو گول کر کے اکثر یہاں غلطی یہ سننے میں آتی ہے قَعُود پڑھ جاتے ہیں قَعْن ہی ہے قُعُود عین کے مخرج کا بھی خاص خیال ہوتی ہوئے وقف الرسکان اور مد ہوگی ملائیں گے تو اس صورت میں تنوین کے بعد وہ حرفی یرمالون میں سے ادغام والغنہ ہو رہا ہے لیکن وقف ہم نے کر دیا تو اس شد کا پھر اعتبار نہیں ہوگا ہم میم ساکن پر اظہار ہے میم کے قواعد میں سے عَلَيْا عَيْن کے مخرج کا خیال رکھتو ہے نام پر کھڑی زبر میں مَا الْحِمَدَّا يَفْعَلُونَ فَا کا سکون کامل ادا ہو یَفْعَلْقَلَنَا ہو آواز نہ ہلنے پائے بِلْبَاقِ زیر معروف مُؤْمِنِينَ یہاں حمزہ کا سکون اس کا جو ہے جھٹکے کے ساتھ حمزہ کو پڑھا جائے گا مُؤْو یہ ہے قَلْقَلَا اور مُؤْو یہ ہے جھٹکا جھٹکے کے ساتھ حمزہ کو پڑھا جائے گا جی اس کے بعد یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ اس کو معروف ادا کرنا ہے شوہود یہاں پر بھی شین ہا اس پر ہونٹوں کو گول کر کے معروف ادا کرنا ہے وَقْبِرْسْقَانَ اور مدہ ہو رہی ہے مدہ عارض وَقْفِ وَمَا عَلِفْ مَدَّا نَقَوْمُ قَوْفِ مُسْعَلِيهِ یہ میں سے اس کو پر پڑھا جا رہا ہے مِنْ هُم مِن کی زیر معروف نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے اظہار ہو رہا ہے یا اکثر بیشتر قلقلے کی غلطی ہو تھی مِن مِن ہُم اِلَّا حمزہ کی زیر معروف لام کی شد کا ٹھہراؤ الِفْ مَدَّا کے بعد حمزہ دوسرے کرنے میں کہا مدد منفصل ان نون ساکن کے بعد یا حروفِ یرملون میں سے ادغام معلغنہ ہو رہا ہے یُؤْمِنُ حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ یہاں یہ غلطی سننے میں آئی ہے یُؤْمِنُ یا وَاو مدد چھوڑ جاتا ہے یُؤْمِنُ بِاللَّ تو یُؤْمِنُ وَوْ يُؤْمِنُ واحد کا سیگا یُؤْمِنُ جمع کا سیگا اتنا فرق آئے گا اس لیے لہنِ جلی گناہ کے غلطی ہے معنی بدل جاتا ہے بِاللَّا ہِل بَا کی زیر ہا کی زیر معروف اور لفظِ اللہ سے پہلے زیر اس لیے اس کو باریک پڑھا جا رہا ہے تو بِاللَّ مجہول اعمالہ نہ ہو بِاللَّ یہ معروف ہے اور باریک ہے عین اس کے مخرج کا خیار رکھتی ہے سب زیروں کو معروف پڑھنا ہے لام اور کا سکون جہاں وہ کامل ہو حمید وقب الاسکان اور اس میں مد عارض وقفی ہو رہی ہے تو ناظرین اس کے اندر جو جو میں نے قواعد عرض کیے اور خصوصاً موٹے حروف جو حروف مستعلیہ یہ ہماری لینگویجوں میں ہماری زبان میں اس میں اکثر بیچتر غلطیاں ہوتی ہیں تو جو غلطی ہماری زبان میں ہوتی ہے اگر توجہ نہ ہو اسی طرح کی غلطی پھر قرآن میں بھی ہو جاتی ہے اس لئے ناظرین قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے یہ اللہ کا کلام ہے اور جب قرآن پڑھیں تو ایسے سمجھے کہ اللہ میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اللہ میرے ساتھ کلام کر رہے ہیں تو اس ذہن سے اس سوچ سے اس فکر اور اس اینگل سے آپ جب قرآن کو پڑھیں گے پھر انشاءاللہ مزہ اور سرور بھی آئے گا آئیے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقرع القرآن بلحون العرب قرآن کو عرب کے لہج عرب کے انداز میں پڑھئے اس پیاری نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ام حرمین میں سے شیخ سعود الشریم حفظہ اللہ کے انداز میں تلاوات سمات فرمائیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البرود والیوم الموعود وشاهد ومشہود قتل أصحاب الأقضود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد صدق الله العظيم جزاكم الله خير احسن جزا فی الدارين اپنے مزبان کاری زکی اللہ کافی کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ